وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا نَحْو وَلَعِبِ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ کَاشْكَئِنِ معلوم ہوتا چار بقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لحو العب یا لعب و لحف سے تعبیل کیا گیا دو جگہ بطع الغرور چار جگہ لحو العب لیکن یہ سہتبار سے غور طلب بات ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ قائدات اس نے بنائی ہے اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَا بَاطِلَا یہ کوئی وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے پھر اس میں ہمیں اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقامتہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ملکہ سامنے آتی ہے یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے حقیقت ہے واقعہ ہے ٹھوس ہے محسوس ہوتی ہے اس کا دکھ نکھ اور کر بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مسرط اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ایک ایسی شئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا انی جائلن فی لرد خلیفہ خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا تو اس معنی میں یقینگی حقائق ہے ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ تُو اسے پیمانہِ امروز و فردہ سے نناف جاویدان پیہم دمان ہر دم جواہ زندگی یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان کلائمیکس آف اس کریئیشن قرآن مجید میں کہا گیا ہے خلقتہو بیدئیہ میں نے اسے اپنے دور و ہاتھوں سے بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْ لَا تَوْضِينَ یہ اس کی شان ہے اس کے بارے میں دو جگا فرمایا فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنَّفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ روحی مرکبِ اضافی خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منصوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھوکی گئی روحی جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و مت سے اور کس تقرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُوْ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تین الفاظ جو ہیں تاقید کے لیے سجدہ کیا الملائکہ حسر ہے عرف لام لام حسر ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافی نہیں نہیں سب کے سر پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون